موت جیسی خاموشی ہے کوئی نہیں بول رہا نورمے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا دل خراش واقعہ دو دن باپ بھی پوری اسلامی دنیا اور اس کی قیادت خاموش وزیراعظم کے طرف سے بھی احتجاج سامنے آیا نہ ہی مضمتی بیان اسلاموفوبیا کے خلاف تقریر کرنے والے عمران خان اس گھناوں نے واقعے پر خاموش کیوں عالم اسلام کی لیڈری کے دعوے دار طیب اردوان کو بھی چپ لگ گئی مہاپیر محمد نے بھی لب سی لیے عرب دنیا تو خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے نوروے میں انتہا پسند جماعت سیان کا مسلمانوں کے خلاف مظاہرہ بار بار قرآن پاک کی بے حرمتی کرد مسلمان عمر علیہ السلام نے انتہا پسند کو دبوچ لیا نوروے پولیس بے حرمتی کے دوران لا تعلق رہی نوجوان نے روکا تو اسے فوری پکڑ لیا قرآن کی بے حرمتی سے روکنے والا نوجوان عمر علیہ السلام مسلم امہ کا ہیرو بن گیا سوشل میڈیا پر خراج تحسین مساجد میں عمر علیہ السلام کے لیے خصوصی دعائیں 24 نیوز کے معاملہ اٹھانے پر حکومت کو خیال آہی گیا نوروے کے سفیر کی دفتر خارجہ طلبی نوروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقع کی شدید مزمت نوروے حکومت سے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ یورپ میں اسلامفوبیا تیزی سے بڑھنے لگا یورپی انتہا پسند مسلمانوں کے خلاف کھلے عام نفرت کا پرچار کرنے لگے نوروے میں قرآن کی بے حرمتی کرنے والی تنظیم یورپی نیٹورک کا حصہ اسلامفوبیا پر خاموشی کی نہیں اس کا سامنا کرنے کی ضرورت میاں نواز شریف کا لندن کے یونیورسٹی کالج حسوطال میں پھر بھی موئنہ شہباز شریف کھیتے ہیں ڈاکٹر لارنس نے کچھ ٹیسٹ تجویز کیے عمران خان نے گری ہوئی باتیں کی انہیں ایسی گفتگو زیب نہیں دیتی عاصف علی زرداری کی طبیعت بدستور خراب دل کی دھڑکن میں اضافہ کمردرڈ نے کمی نہ آئی حکومت کا ٹیسٹ کرانے سے گریس پوری انجیوگرافی نہ ہونے سے دل کا جان لیوہ دارہ پڑھنے کا خدشہ سابق صدر کو کچھ ہوا تو حکومت ذمہ دار ہوگی پیپلز پارٹی نے خبردار کر دیا مجھے تو لگ یہ رہا ہے کہ ایک نیا آلطاف حسین جو ہے وہ اس ملک میں پیدا ہو رہا ہے کہ وہ عجیب بھونگیاں مارتا تھا پر اس کے بعد اس کے بچارے جو فالورز ہوتے تھے اس کی جو غینما ہوتے تھے وہ ان بھونگیاں کو ڈیفینڈ کرنے میں شروع جاتے تھے اور ایک دن وہ ایک بات کرتا تھا اگلے دن اسے مکر جاتا تھا پہلے دن وہ غلط بات کو سپورٹ کر رہے ہوتے تھے اعلی حکام کی عدالتوں میں بار بار پیشی میرے نزدیک درست بات نہیں حکام کام ٹھیک کرے تو عدالتوں کا مداخلت کی ضرورت نہیں سپریم کورٹ پہلے دن مداخلت کرے تو معاملہ اُلج جاتا ہے سپریم کورٹ انصاف رہم کرنے کے لیے آخری عدالت ہے ہمارا کام انصاف کرنا نہیں قانون کے مطابق انصاف کرنا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا پولس ریفارمز کے حوالے سے تقریب سے خطاب بڑتی قیمتوں نے عدام کے چھکے چھوڑا دیئے مہنگائی کو روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن دکھائی دینے لگا نممبر کے تیسرے ہفتے غریبوں کے لیے مہنگائی کی شرح تئیس فیصد سے بھی آگے بڑھ گئی روز مرہ استعمال کی کیاون بنیابی ایشیا میں چیوالیس مہنگی ہو گئی پاکستان کا ایک اور عزاز مہنگائی میں پاکستان تمام ہمسایا ممالک سے آگے نکل گیا پاکستان میں مہنگائی گیارہ فیصد چین میں تین آشاریہ آر بھارت میں چار آشاریہ چھ فیصد سری لنکا میں مہنگائی کی شرح پانچ آشاریہ چار اور ملائشیا میں صرف ایک آشاریہ ایک فیصد رہی یہ سوچے کہ پاکستان کا دس کروڑ لوگ اس کے ساتھ ہے جن کا ذریعہ مواش رات کے ساتھ ہے اب اگر آپ چیزوں کے ریٹ زیادہ نہیں ہوں گے تو اس میں وہ انفیشن ہونکے بھی تو ہو رہی ہے نا اس میں وہ جن کو فائدہ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں وہ بھی ابھی ابھی میں آپ کو پتہ ہو آلو سسے ہو گئے تھے کتنے بڑا نفصان ہو گئے آلو ہیں کسانوں کو اس کا کیونکہ نے پانچ میں بھی کلو آلو ہو گیا تھا مہنگائی سے فائدہ ہو رہا ہے مہنگائی سے فائدہ ہوتا ہے علی امین گنڈاپور کا نیا فلسفہ سامنے آ گیا وزیر امور کشمیر نے کہا ہے مہنگائی سے دس کروڑ پاکستانیوں کو فائدہ ہو رہا ہے دس کروڑ خاندان زراد سے منسلک ہیں ٹیماتر مہنگا ہونے سے فائدہ اپنوں کو ہی ہوتا ہے الیکشن کمیشن میں بڑے بہران کا خطشہ پیدا ہو گیا سردار رضا کے مدت چھے دسمبر کو مکمل ہو جائے گی نئے چیف الیکشن کمیشنر کی تائناتی پر وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر میں دوریاں عمران خان کا شہباز شریف سے ملاقات نہ کرنے کا فیصلہ وزیراعظم ٹیلی فونک رابطہ بھی نہیں کریں گے وزیر پارلمانی امور کو آگاہ کر دیا ملک میں پولیو پر کابون نہ پایا جا سکا خیبر پختن خوار سندھ میں مزید سات کیس سامنے آگئے کیپی میں پولیو کے سامنے آنے والے کیسز کی تعداد ارسٹ ہو گئے ادم برداشت نفسیاتی مسائل یا کچھ ہوا ہے کراچی میں باپ نے دس صلاح بیٹی کو قتل کرنے کے بعد زندگی کا ختمہ کر لیا کاشف نامی شخص نے ہتھوڑے کے وار سے بیوی اور بیٹے کو شدید زخمی بھی کیا میں آپ سے مزاگ کر رہا ہوں آپ ہر بنتے کے ساتھ اس طرح باتیں کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں آپ نے مجھے کبھی ٹی وی پہ دیکھا ہے ناراض میں تو آپ امپلوئی ہیں آپ کا کام ہے میری بات ماننا یہ سارے اپنا کام کر رہے ہیں لیے آم پینگ یار علی رحمان کی دکاندار سے بتتمیزی سٹار ہونے کا بھرم دکھاتے ہوئے کیمرے پر پکڑے گئے سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بنا تو مکر گئے کہتے ہیں وہ تو ڈراما کر رہے تھے موت جیسی خاموشی ہے کوئی نہیں بول رہا نارمے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا دل خراش راکیا دو دن باپ بھی پوری اسلامی دنیا اور اس کی قیادت خاموش وزیراعظم کے طرف سے بھی احتجاج سامنے آیا نہ ہی مضمتی بیان اسلاموفوبیا کے خلاف تقریر کرنے والے عمران خان اس گھناؤنے واقعے پر خاموش کیوں عالم اسلام کی لیڈری کے دعوے دار طیب اردوان کو بھی چپ لگ گئے مہاپیر محمد نے بھی لب سی لیے عرب دنیا تو خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے نوروے میں انتہا پسند جماعت سیان کا مسلمانوں کے خلاف مظاہرہ بار بار قرآن پاک کی بے حرمتی کرد مسلمان عمر علیہ السلام نے انتہا پسند کو دموچ لیا نوروے پولیس بے حرمتی کے دوران لا تعلق رہی نوجوان نے روکا تو اسے فوری پکڑ لیا قرآن کی بے حرمتی سے روکنے والا نوجوان عمر علیہ السلام مسلم امہ کا ہیرو بن گیا سوشل میڈیا پر خراج تحسین مساجد میں عمر علیہ السلام کے لیے خصوصی دعائیں 24 نیوز کے معاملہ اٹھانے پر حکومت کو خیال آہی گیا نوروے کے صفیر کی دفتر خارجہ طلبی نوروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کی شدید مضمت نوروے حکومت سے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ یورپ میں اسلاموفوبیا تیزی سے بڑھنے لگا یورپی انتہا پسند مسلمانوں کے خلاف کھلے آن نفرت کا پرچار کرنے لگے نوروے میں قرآن کی بے حرمتی کرنے والی تنظیم یورپی نیٹ ورک کا حصہ اسلاموفوبیا پر خاموشی کی نہیں اس کا سامنا کرنے کی ضرورت میاں نواز شریف کا لندن کے یونیورسٹی کالج اس وطال میں تھی بھی موئنہ شہباز شریف کہتے ہیں ڈاکٹر لارنس نے کچھ ٹیسٹ تجویز کیے عمران خان نے گری ہوئی باتیں کی انہیں ایسی گفتگو زیب نہیں دیتی عاصف علی زرداری کی طبیعت بدستور خراب دل کی دھڑکن میں اضافہ کمر درد نے کمی نہ آئی حکومت کا ٹیسٹ کرانے سے گریس پوری انجیوگرافی نہ ہونے سے دل کا جان لیوہ دارہ پڑھنے کا خدشہ سابق صدر کو کچھ ہوا تو حکومت ذمہ دار ہوگی پیپلز پارٹی نے خبردار کر دیا مجھے تو لگی رہا ہے کہ ایک نیا آلطاف حسین جو ہے وہ اس ملک میں پیدا ہو رہا ہے کہ وہ عجی بھونگیاں مارتا تھا پر اس کے بعد اس کے بیچارے جو فالورز ہوتے تھے اس کی جو رینما ہوتے تھے وہ ان بھونگیاں کو ڈیفینڈ کرنے میں شروع جاتے تھے اور ایک دن وہ ایک بات کرتا تھا اگلے دن اسے مکر جاتا تھا پہلے دن وہ غلط بات کو سپورٹ کر رہے ہوتے تھے تو یہی جو سب کچھ ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے آلہ حکام کی عدالتوں میں بار بار پیشی میرے نزدیک درست بات نہیں حکام کام ٹھیک کرے تو عدالتوں کا مداخلت کی ضرورت نہیں سپریم کورٹ پہلے دن مداخلت کرے تو معاملہ علج جاتا ہے سپریم کورٹ انصاف راہم کرنے کے لیے آخری عدالت ہے ہمارا کام انصاف کرنا نہیں قانون کے مطابق انصاف کرنا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا پولیس ریفارمز کے حوالے سے تقریب سے خطاب بڑتی قیمتوں نے عدام کے چھکے چھڑا دیئے مہنگائی کو روکنا مشکل ہی نہیں نامنکن دکھائیں دینے لگا نممبر کے تیسرے ہفتے غریبوں کے لیے مہنگائی کی شہرہ تئیس فیصد سے بھی آگے بڑھ گئی روز مرہ استعمال کی کیاون بنیادی اشیاء میں چوالیس مہنگی ہو گئے